خواہ صاحب عمران خان صاحب ایک زمانے میں کہتے تھے کہ جی میں تو دہشت گردوں سے بھی بات کرلوں گا میں ان سے نہیں بات کروں گا یہ تو چور ہیں اب عمران خان صاحب بات کرنے کو تیار ہیں تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات سیاستدانوں سے کی جاتی ہے دہشت گردوں سے آگ لگانے والوں سے تقریب کاروں کے گروہ سے کس قسم کی کوئی باتچیت نہیں ہوگی یہ آپ کا اپنا اسٹانس ہے یا پھر ادارے کا اتنی نراضی ہے ادارے میں جو کچھ نو مہی کے واقعات ہوئے کہ جس کی وجہ سے آپ خود ڈر رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے نہ نراض جائیں اگر آپ لوگ باتچیت کے لیے آگے بڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیب آپ نے اچھا ریفرنس دیا ہے ماضی کا لیکن ہم اس سے رییکٹ نہیں کر رہے ہمارا جو سکرسٹانس تھا یا ہم اپوزیشن تھے سیمبلی میں بیٹھے ہوئی کنسیڈربل ہماری تعداد تھی اور نہ صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرہ سے انکاری تھے بلکہ وہ ہاؤس میں بھی نہیں آتے تھے کوئی جوائنٹ میٹنگز ہوتی تھیں جس میں فوج بریفنگ دے رہی ہوتی تھی یا کوئی اور جوائنٹ میٹنگ ہوتی تھی اس میں بھی نہیں آتے تھے سو ٹوٹل انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن جو ہم لوگ تھے پی ڈی ایم اس کا بائیکاٹ کیا ہوا تھا اب آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا اس وقت جو ایٹیچوٹ تھا وہ جب ہوئی تھا اسیمبلی کے فلور پہ ہم نے انکلوڈنگ شہباز شریف بہت دفعہ آفر کی اور ہم نے رسٹرکٹڈ آفر بھی کر دی کہ چلیں صرف ایکانومی بھی بات کر لیتے ہیں تو میسا کے معیشت کر لیتے ہیں کہ ایکانومی ایک ایسا سبجکٹ ہے جو سب کے لیے ایک کومن ہے اس کے لیے ایک کومن ایفٹ ہونا چاہیے لیکن اس کو بھی رد کر دیا گیا بلکہ حکارت سے رد کیا گیا جتنی دفعہ ہماری طرف سے کوئی جو ہے وہ پروپوزل آئی یا ہم نے کوئی قدم آگے بڑھایا ہمیں ہمارا ہاتھ جو ہے جڑک دیا گیا حکارت کے ساتھ ٹریٹ کر کے ہر ہر بار استعمال کیا میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوں مجھ پہ آرٹیکل سکھ سنن لگایا شفقت محمود صاحب نے پریس کانفرنس کی بشیر محمود صاحب کی سٹوری آپ نے خود جو ہے کی اور جو شفقت محمود صاحب نے جو ہے وہ کامینہ کا فیصلہ پڑھ کے پریس کانفرنس نے سنایا تو اب جو ہو رہا ہے اب نو مہی کے واقعات کی وجہ سے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی اپورٹریٹی ملی ہے بدلہ لینے کی ہے پھر ادارے کیا اتنا پریشر ہے کہ آپ جمہوری رویہ کے لیے بھی تیارنی کیسے طرح انگیج کر لیں میں اسی کی طرف آ رہا تھا اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے پورا ایک سال سوا سال جو ہے یہ دو چار دن پہلے تک جو ہے انہوں نے انہوں نے اپنا اڈورسری یا اپنا مخالف یا اپنا متحارب جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پرنانس کیا ڈیکلیئر کیا کہ میں یہ یہ بے اقاتے سے لوگ ہیں یہ پی ڈی ایم والے یا جو حکومت میں اس وقت لوگ جو ہیں یہ بلکل بے اقاتے ہیں میں ان سے بات کرنے کو بھی تیار ہوں یہ بہر بہر انہوں نے کہا یہ پرسوں ترسوں تک کہتے رہے ہیں وہ پرسوں ترسوں تک بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں وہ یہی آتی رہی ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں میں کلیریفکیشن دینے کو تیار ہوں میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں رسپانس نہیں آتا یہ پچھلے دو تین دن میں انہوں نے اپنا سٹانس جو ہے وہ چینج کیا ہے کہ ہم مذاکرات کر لیتے ہیں میں سب کو ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں جو میں میرا خیال ہے پچھلے بابا آدم کے وقت کا کہہ رہا ہوں کہ اس تمام اداریں مل کے بیٹھیں گے تو پھر ہی ہمارا جو ہے نا پرابلمز کا کوئی حل ڈونڈ سکیں گے ہم یا کوئی نیا سوشل کانٹریکٹ جو ہے نگوشیٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ میں بڑا پرانا کہہ رہا ہوں اسیمبلی میں بھی کہہ رہا ہوں باہر بھی کہہ رہا ہوں آپ سے گفتگوہ بھی کہہ رہا ہوں ہم جو تین چار دن سے ان کو گفتگو کی یا مذاکرات کی جو ہے وہ ضرورت پیش آئی ہے وہ نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ اتنا ہالناک واقعہ ہے اتنا دردناک واقعہ ہے میں اگلے دن شہدہ کے قبرستان میں ادھر گیا جی ایچ کیو میں پرائم میسٹر کے ساتھ اور آدمی چیف کے ساتھ وہاں میں قبریں دیکھیں نائٹ ایک شہید تھا وہ نائٹی سکس میں جو ہے وہ پیدا ہوا تھا یعنی کہ آج وہ زندہ ہوتا ہے ستائیس سال کا وہاں میں جنرل سر فرانس کی قبر تھی ایک قبر تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ لوینگ بابا اور نیچے آف آف اور اس کے بعد بچوں کے نام دکھنے ہوئے تھے آپ لوگوں نے ان لوگوں کی توہین کی آپ لوگوں نے ان کے چیروں کے اوپر ان کی تصویریں کے اوپر کالخ پہنکی ان کے مجسموں کو جو ہے مسمال کیا ان کی توہین کی آپ کہاں تک چلے گے آپ نے تو بالکل یہ باتیں جو ہیں دشمن بھی خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ وہ بھی ہمارے ساتھ یہ نہ کرے جو جو ہے جو ہے ان کا بھی کوئی رولز ہوتے ہیں جو جو رولز ہوتے ہیں جم کے کوئی سور ہوتے ہیں وار کے کوئی پرنسپلز ہوتے ہیں انہوں نے وہ خواتین نے مردوں نے بوڑوں نے نوجوانوں نے انہوں نے جس طرح کور کمانڈر کے ہاؤس پہ اٹیک کیا میں پرسوں درسوں وہاں بھی ہو کے ہیں اس کوئی ایک انچ جو ہے سفید نہیں نظر آرہا سالے کا سالہ جو ہے خاک ہو گیا ادارے میں بہت زیادہ غصہ ہے اس بات کا اور وہ نظر بھی آرہا ہے تو کیا اسی وجہ سے آپ لوگ انگیجمنٹ کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ دوسری طرف اتنا غصہ ہے کہ اگر ہم انگیجمنٹ کی طرف گئے تو ہم سے بھی نراضی ہو سکتی ہے کہ یہی وجہ ہے میں پلیس یہ ڈیفرینشیئٹ نہ کریں ہم میں اور ان میں یہ میری رسپانسیبیلٹی ہے شہباز شریف کی رسپانسیبیلٹی ہے زرداری صاحب کی یا مولانا فضل رمان صاحب کی ہماری ذمہ داری ہے کہ شہدہ کی ناموس اور عزت ان کی افاظت کریں اور جو لوگ ان کی عزت پر ہاتھ ڈالیں ان کو کوئی جواب دیں آگے سے ان کے خلاف کوئی کاروائی کریں دفاعی تنصیبات کے اوپر اگر حملہ ہو تو ہم کو توپیں اور ٹینک لے کے تو نہیں ان کے پر چڑھ سکتے ہم تو سیاسی یا قانونی یا آئینی ذریعے سے ہی ڈیٹیلیٹ کر سکتے ہیں ہمارا یہ وجہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک مشترکہ کاؤز ہے یہ ایک مشترکہ جو ہے وہ دکھ ہے جس کے اوپر جو ہے ہم لوگ رییکٹ کر رہے ہیں قانونوں رییکٹ کر رہے ہیں آئینی طور پر رییکٹ کر رہے ہیں کوئی ہم کوئی ڈنڈا لے کے یا بندوق لے کے ان کے خلاف نہیں چل پڑے ان کو بقیدہ جو ہے قانون کے تحت حق ہوگا کہ آرمی چیف کے پاس جو ہے وہ اپیل کریں اس کے بعد جو ہے کانسٹویشنل جورسڈکشن ہے آئی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے وہاں پہ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پلیز یہ اس میں ڈیفرینشیٹ نہ کریں تو خواہ صاحب یہ ادلاعات بھی آ رہی ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کے خلاف بھی آرمی ایکٹ کے تحت کاروائی ہو سکتی ہے کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے نہیں اس قسم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا میں بلکل جو ہے اس کی پاسیبلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا میں بلکل پاسیبلیٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتا کہ وہ پلینر تھے ان کو سب کچھ پتا تھا انہوں نے گیارہ بارہ دن لگائے یہ سپریم کورٹ کے جج نے کہا ہے کہ آپ کو اتنی دیر کے بعد کیوں کنڈیمنیشن یاد آئی یہ ہم نے نہیں کہا یہ انہوں نے کہا ہے جو ان کو پہلے ریلیف دیتے رہے ہیں ان لوگوں نے کہا ہے کہ جی آپ کو بارہ تیرہ دن کے بعد یاد آئے انہوں نے کنڈیمنیشن نے کی پہلے انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسٹیبلیشمنٹ کے بندوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے انہوں نے تمام حربیں جو ہے وہ استعمال کی ہیں تمام حربیں استعمال کی ہیں کہ جو ہو سکتے تھے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ نہیں میں بالکل ایک بنگلی میں آ گیا ہوں تو اس کے بعد جو ہے آوازیں جو ہے اسٹیبلیشمنٹ کو دے رہے ہیں کہ مجھے مذاکرات میرے ساتھ کرو جو ہے یہ سارا بات ہے اور میں پھر ریپیٹ کروں گا اس کاؤز کے اوپر اس لیے نہیں ہم کچھ کر رہے جو ہم ریائٹ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ فوج نراز ہو جائے گی اس لیے ریائٹ کر رہے ہیں کہ ان کی یاد جو ہے شہدہ کی یاد جو ہے یا ایک ایک ایمپریگنبل جو ایک وہ ہے ناقابل تسخیر ایک ایمپریشن ہے ہماری افواج کا ہمارے افواج کے جو مختلف قلعے ہیں یا ہیڈکوارٹرز ہیں ان کا وہ ایمپریشن جو ہے ریسٹور ہونا چاہیے